بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صلات زہرہ کیا ہے؟ صلات زہرہ کب اور کیسے پڑی جاتی ہے؟ کس لئے پڑی جاتی ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس حد تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میرے ساتھ صلات زہرہ نماز پڑھنے والا جنت میں داخل نہ ہو جائے میں اس کو خود جنت میں لے کر جاؤں گی جو شخص صلات زہرہ پڑھتا ہے صلات زہرہ پڑھنے کا طریقہ یہ آپ نے ماہ شابان میں پڑھی جاتی ہے شابان کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کار ماہ شابان کا پہلا جمعہ ماہ شابان کا پہلا جمعہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے آٹھ رکعت نماز نفل پڑھنا ہے ایک سلام سے آپ نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور پھر گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے ہر رکعت میں سورہ اخلاص گیارہ 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 مرتبہ پڑھنا ہے جب آٹھ رکعت کے اندر مکمل ہو جائیں گے آپ کی پھر جب آپ سجدے میں جا کے قائدے میں جائیں گے اس کے بعد آپ پھر آپ سلام پھیل لیں گے یعنی کہ آپ نے ایک سلام سے آپ نے آٹھ رکعت نماز نفل پڑھنی ہے جب آپ یہ نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے ایک گلاس دودھ رکھنا ہے ایک گلاس پانی رکھنا ہے اور کچھ میٹھا رکھ لیں آپ اس کے بعد آپ نے جو کچھ بھی سلاعت زہرہ پڑھی ہے اس کا ثواب اور جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہو آپ کو اصحال کر دیں آپ کو پہنچا دیں آپ کے حضور پیش کر دیں یہ نماز آپ کی ہم مکمل ہوگی اور اس نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس مقصد کیلئے آپ نماز پڑھیں گے وہ کامیابی ہوگی لیکن زیادہ تر بزرگان دین اکثریت میں اولیاء کرام یہ نماز بقاعدہ طور پر صرف وہ صرف آپ سے نزبت محبت اہل بیت کی اور روحانیت میں ترقی کیلئے آپ نے یہ نماز پڑھیں اور یہ نماز حاجی واری صلی شاہ صاحب سے بھی منصوب ہے حاجی واری صلی شاہ صاحب کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب حاجی واری صلی شاہ صاحب آپ عمرے پہ گئے عمرے کے بعد جب آپ بدین منورہ حاجی کو گئے اس کے بعد جب آپ حضر بیوی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے روزہ مبارک پر گئے تو دروازہ بند تھا آپ دروازے کی چوکٹ پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا ماں اور بیٹے کا کیسا پردہ اس وقت آپ احرام کی حالت میں تھے اور اس وقت آپ نے سوید کلر کا احرام پہنا ہوا تھا پھر جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو آپ کے روزہ مبارک کا تعالیٰ توٹ گیا آپ دروازے سے اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند ہو گیا جب وہ دروازہ کھلا آپ بہار آئے تو آپ کا جو احرام ہے اس کا کلر منتقل ہو چکا تھا کلر فاطمی میں آج جو وارسیوں کا جو سلسلہ ہے وارسی سلسلے کا جو کلر ہے وہ اسی ہی نسبت سے ہے اسی واقعے کی نسبت سے ہے اب حاجی وارث علی شاہ صاحب کا مقام آپ کی محبت اور صلاة زہرہ آپ اچھی طرح سمجھ لے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے کوئی مقام عطا کر دیتا ہے حاجی وارث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں آپ کو جو کچھ بھی عطا ہوا وہ انہی کے درست سے عطا ہوا حضرت بی بی فاطمی صحرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی آپ یاد رکھیں کہ یہ نماز شابان کے پہلے جمعہ کو ادا کی جائے گی عشاء کے بعد اگر جن لوگوں کو یہ جمعہ نصیب نہیں ہوا وہ زندگی میں کبھی بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں ہمارے سلسلے کی طرف سے ہماری طرف سے آپ کو اس نماز کی اجازت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ